اسلام علیکم ویورز خورم جنید حاضر ہے اپنے بیلاک تفسرے کے ساتھ فلم کا نام ہے کھیل کھیل میں اور آپ یہ تفسرہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل سٹار سرکل پہ تو آئیے چلتے ہیں بیلاک تفسرے کی طرف فلمی کہانیوں پر اب تک سیکر نوبل کے ہزاروں موضوعات پر تبازمہ کی جا چکی ہے پھر بھی بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو ابھی بھی پردہ سیمے پر آنے کے منتظر ہیں جن میں سے ایک یہ زیرہ تفسرہ فلم بھی ہے جس پر پاکر ہند میں پہلی بار فلم بنائی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس قابل توجہ موضوع پر بنگلہ دیش میں پازمائی کی گئی ہو لیکن یہ کہانی کا روک سو فیصد پہلی بار فلم کے قالی میں ڈھالا گیا ہے جس کے لیے اس فلم کی پروڈیوسر فیضالی مرزا اور ڈائریکٹر نبیل قریشی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اس حساس موضوع کو چھیڑ کر نہ پوری قوم کو جھنجوڑ دیا بلکہ گزشتہ پانچ دہائیوں سے بنگلہ دیش ہندوستان اور پاکستان کے کیمپوں میں پانچ دہائیوں سے وہاں پر موجود ہیں ان کو ان کا حق دلانے کے لیے بھی کوشش کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کسی ملکی شہری شہریت ہے اور نہ انہیں اپنی قومیت کا پتہ ہے آئی ایس پی آر کے تعاون سے تیار کردہ اس منفرد فلم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اپنی غلطیوں کو اس فلم کے مقالموں میں بخوبی اوجاگر کیا گیا ہے اور دشمن کی ریشت دوانیوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے عام فہم میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ فلم خالصتاً سکوت دھاکہ کے موضوع پر بنائی گئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سکوت دھاکہ میں قربان ہو جانے والے اور وہاں پر مختلف حاصلات کا شکر ہو جانے والے افراد کی کہانی پر ہے اس کا سکوت دھاکہ کے مرکزی موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے اس فلم میں جو کر پیش کیا گیا ہے اس کو وہی لوگ سمجھتے سکتے ہیں جو تمام تر عذبیت سے پاک ہو کر پوری پاکستانی قوم کو ایک سمجھتے ہیں یا یہ فلم ان کے زخموں پر بھی مرہم ہیں جن کے گھرانے سکوت دھاکہ کا شکار ہوئے مجموعی طور پر فیضا علی مرزا اور نبیل کوریشی نے اپنی عمر سے بہت بڑی فلم بنائی ہے کچھ خامیوں اور جھول جم کے باوجود مجموعی طور پر انہی کی سابقہ فلموں یعنی ان کی جو سابقہ فلمیں ہیں نام علوم افراد ون ٹو اور لوڈ ویڈنگ اور ایکٹر انڈلا ان سے بڑی فلم ہے جو کہ کرونا کے باعث سینما گھروں کے راستوں کو بھولے ہوئے فلم بنوں کو دوبارہ سے سینما کی طرف لانے میں کامیاب ہوئی ہے کیونکہ کرونا کے دنوں میں لوگ بھولی گئے تھے کہ سینما دنیا میں کئی ہے بھی لیکن اس فلم میں دوبارہ سے جو ہے فلم بنوں کو سینما کی طرف راغب کیا اور تیزی سے لوگ آ بھی رہے ہیں وہ یہاں کے راستے ہی بھول چکے تھے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں اس فلم کی ایک بڑی خامی اس فلم کا نام ہے جو کہ کہانی سے بلکل بھی میچ نہیں کرتا بلکل بھی میچ نہیں کرتا آپ دیکھیں کہ کھیل کھیل میں اور کہاں اس کا موضوع جو ہے وہ کچھ اور ہے سٹوڈنٹ کے لحاظ سے تو موضوع میچ کرتا ہے لیکن فلم کا جو ٹائٹل ہے فلم کا جو ٹیم ہے یا اس کا جو مزاج کہہ سکتے ہیں اس سے میچ نہیں کرتا کیونکہ فلم کا جو ٹاپک ہے اگر وہ اپنی ایک حساس موضوع کے اوپر لیا گیا ہے تو اس کو کچھ ٹیچ کرنا چاہیے تھا اور پھر اس عنوان پر ہون سال میں ہی ہدایتکار زل عاطف کی دوبائی بیس ایک پاکستانی فلم بھی ریلیز ہو چکی ہے اب وہ چونکہ کرونا کے دنوں میں ریلیز ہوئی تھی اور پاکستانی سینوہ میں اس ٹائم سینوہ بند تھے تو یہاں ریلیز نہیں ہوئی بہرحال یہ پہلی پاکستانی فلم تھی اور جب یہ ریلیز کی گئی تو اس وقت ہالی وڈ کی بڑی بڑی فلمیں کنجرنگ اور دیویڈو سینوہ گھروں میں جزوی طور پر نمائش پذیر تھی لیکن اس فلم میں فلم بینوں کو دوبارہ سینوہ کی طرح وراغب کیا اور اپنے مشان میں کامیاب رہی اپنی ریلیز کے پانچویں ہفتے میں بھی یہ فلم کامیابی کے ساتھ زیر نمائش ہے حالکہ اس دوران چار پاکستانی فلموں کے علاوہ ہالی وڈ کی بہت بڑی فلمیں فاسٹ نائن، میٹریکس، وی نوم، نو ٹائم ٹو ڈائے اور سپائیڈر مین سپائیڈر مین جیسی بڑی فلم بھی اس کے مقابلے میں موجود ہے اس کے باوجود یہ فلم یومیاں دو سے تین شو ہر سکرین پر لینے میں لے رہی ہے اور بہت سے ملٹی پلیکس میں اس کیسے شو ہالی وڈ کی فلموں سے زیادہ بھی ہیں لیکن اس فلم کی ڈیمانڈ اور اس فلم کی ڈیمانڈ اپنے جیسے کا برقرار بھی ہے اس ٹوڈنٹ کے موضوع کے لحاظ سے طالبیلوں کو پچاس فیصد اس کے لیے ڈسکاؤن بھی دیا گیا اور جس کی وجہ سے اس ٹوڈنٹ کی بہت بڑی تعداد اس فلم کو دیکھنے جا رہی ہے اور جو مارننگ شو اس ٹوڈنٹ ٹائم کے جو ہوتے ہیں وہ بھی کافی بہتر جا رہے ہیں لیکن ایک بہت اہم چیز اس کے سکود ڈھاکا یعنی کہ سولہ دسمبر والے دن اگر اس فلم کو سرکاری طور پر نئی پرومشن کے ساتھ ذرا سا اور بہتر طریقے سے ریلیس کیا جاتا تو سمجھ لیں کہ اس فلم کا اور حق ادا ہو جاتا خیر اب وقت گزر گیا اگر ایسا کیا جاتا تو بہتر تھا آئیے اب ہم چلتے ہیں اس فلم کے مختلف شعبوں کی طرف مکالمے اور منظر نامہ تو یہ تینوں شعبے جو ہے حضب روایت حضب معمول فضالی اور نبیل کے پاس ہی تھے جو سو فیصد اوریجنل ہیں سکود ڈھاکا کے پس منظر میں پیش کی گئی چند افراد کی اس آبیتی پر پاکستانی سینما کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رکھتی تھی یہ جو موضوع ہے پاکستانی سینما کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا اور اس کو سینسر بورڈ نے بہت موتاد طریقے سے اور اسکرپٹ کو بھی بہت موتاد طریقے سے جو ہے پروف کیا اس فلم کے جو مقالموں کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنی ہی کتائیوں کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب ہم نے جو ہے اپنی نسل کو اپنی نوجوان نسل کو اپنی پچھلی کئی نسلوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ قطر کی جنگ میں کیا ہوا تھا اس میں ہم نے اس فلم میں وہ بھی بتایا گیا ہے اور یہ جیسے کہ قطر کی جنگ کے بارے میں کی وجوہات بتانے کے بجائے ہماری نسل کو مغل بادشاوں کی شادیوں کی تعداد اور ان کے پسندے تک گھوڑوں کی تعداد کے خلاصے ہی پڑھاتے گئے یہ مقالمیں فلم میں موجود ہے منظر سبائے کے تمام مقالمیں شہریار منور کا ڈائلاغ جہاں میری ماں کے جسم پر میرے بابا کی لائش پردہ بنی پڑی تھی یہ مقالمیں عام مقالمیں نہیں ہیں اور منظر نامے کے ساتھ ان مقالموں میں اتنی جان تھی کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کی آنکھیں ضرور اشبار ہو جائیں گی جہاں یہ مقالمیں آنکھوں میں نمی بھر دیتے ہیں تو وہیں تنسو مزا سے بھرپور مقالمیں جو کہ فضا اور علی کی فلموں کا خاصہ ہوتے ہیں اس فلم میں بھی موجود ہیں مثلا بھارتی کہتا ہے ہمارے ملک میں دائی کا گوشت کھانے پر پابندی ہے تو پاکستانی کہتا ہے ہمارے ہمارے ہمیں پینے پر پابندی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے مقالمیں اس فلم کو بہت دلسط بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے جو سین ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اس فلم کے اب جن لوگوں نے فلم اب تک نہیں دیکھی وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے فلم دیکھی ہے تو وہ خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ فضا اور نبیل کی فلموں کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ اس فلم میں بہت بلندی پر ہے نامعلوم افراد اور ایکٹر ان لاؤ وغیرہ اپنی جگہ تھی لیکن یہ ایک حساس موضوع کے ساتھ اس کو لے کے چلنا اور پھر وہ مقال میں کسی فلم میں پیش کرنا جس میں اپنی ہی خوتائیوں کا بھی ذکر ہو تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اچھا موسیقی اور نغمات فلم میں چار گیت شامل ہیں جن میں نئی سوچ ہو جا ہے درنے کھیل کھیل میں شانی ارشد زد پر اڑا ایک درجن سے زائد گلوکاروں کی آواز میں جو شامل تھا اور محمد رفی اور سلیم رضا کا مشہور زمانہ جو ایک ملی نغمہ ہیں ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے استاد شاہ اور ماجر رضا کی موسیقی میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پردہ سیمی پہ پیش گیا اس فلم میں اور بڑے طریقے سے پیش کیا تمام نغمات کی دھونے جدت اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہیں نغمات کی شاعری دانش خواجہ نے کی ہے اور پسے پردہ موسیقی بھی نہایت میاری اور نہایت جاندار اور مناظر سے ہم آہنگ ہے اور اس کی خاص طور پسے پردہ موسیقی جتنی تعریف کی جائے کم ہے لیکن شعبہ موسیقی میں اس فلم میں ایک بہت بڑی جو خامی خامی تو نہیں بولیں گے تشنگی رہ گئے وہ یہ ہے کہ جب علی زفر کو اس فلم میں پیش کیا گیا علی زفر کو سٹارٹنگ میں دکھایا پوری انٹری دی گئی تو وہاں پہ علی زفر کے گانہ کیوں نہیں ڈالا گیا اب فلم بینوں کو یہ ہوا کہ بھئی وہ منتظر تھے کہ علی زفر آیا ہے تو یقین کی طور پر وہ کوئی گانہ جو ہے وہ اپنی آواز میں سنائیں گے اور جو ہے محفل بنائی گئی ہے جو تھیم بنائے جو وہاں پہ ماحول بنائے گئے تھا اس کو گرمائیں گے ایسا ہوا ہی نہیں ہے وہ آئے اور چلے گئے جس کے ویسے وہی پہ فلم بینوں کو ایک لب سے جو ایک شوق لگتا ہے کہ یہ کیا علی زفر کا تو گانہ ہی نہیں ہے تو اگر یہ ڈال دیتے تو بہت بہتر ہوتا رکس اور آرٹ یہ شعبہ بھی نیا جاندار ہے چل چل کے راہیں زد پہ اڑا اور جب سے نیا ہے تو کوریو گرافی کا بہترین نمونہ ہے نگاہ حسین اور بازل مصطفیٰ کی کارت کردگی بہترین ہے خصوصاً وائنڈ اپ میں آرٹس کانسل پاکستان میں یعنی کی کراچی آرٹس کانسل میں فرمایا گیا گیت بہت لا جواب ہے یہ تو پردے سیمی تھا لیکن جو ٹھیٹر دیکھنے والے ہیں وہ آرٹس کانسل میں اس طرح کے جو نغمات ہیں اور گیت ہیں وہ برائی راز دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور شعبہ آرٹ کے لحاظ سے یہ پاکستان کی بہت بڑی فلم ہے لیاری بستی آگرہ تاج موسا کولونی اور اورگی ٹاؤن میں لگائے ہوئے بنگلہ دیش کے سیٹ اور خاص طور پر پر پرانا ائرپورٹ جو پراکراجی کا پرانا ائرپورٹ ہے اس کو جو ہے دھاکہ ائرپورٹ کے طور پر ڈھالا گیا وہ بہت ہی بہترین بہت ہی زبردست کام ہیں اور سمجھیں کہ بہت انٹرنیشنل کام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے ہے اور بنگلہ دیش کی زبان کا استعمال اور مختلف چیزیں جو وہاں کے حساب سے بنائے گئیں وہ قابل دید اور قابل ستائش ہیں تدوین صدابندی یعنی کہ ایڈیٹنگ تدوین کا راسب امتاز اور ایم عارف نے سو فیصد فلمی انداز میں ایڈیٹنگ کی ہے چھوٹے چھوٹے مناظر کو خوبصورتی سے لنک میں رکھا ہے نغمات کی ایڈیٹنگ میں اور بلکل بین الاقوامی جو نغمات کی ایڈیٹنگ ہے وہ بین الاقوامی میار کی ہے اور ساؤنڈ ریکارڈنگ کا میار جو بہت ہی بہتر ہے اور تمام مقالمیں اور نغمات کی اشار کے واضح طور پر سنائی دیتے ہیں پوسٹ پروڈکشن کا میار اشار پر بہت ہی بہتر ہے شارپ ایمیج جو یہ ایک بہت بڑا نام ہے پوسٹ پروڈکشن کے حساب سے جہاں ہالی ووڈ کی فلمیں بھی جو ہے وہ پوسٹ پروڈکشن کے لیے آتی ہیں تو انہوں نے اس فلم کے لیے بہترین کام کی ہے اور ایک سمجھن جیے کہ پاکستان کے انڈسٹری کا نام انہوں نے بہت بلند کیا ہے اب اگر ہم شعبہ اکاسی کی بات کرتے ہیں تو رانہ کامرہ نے ایک بار پھر میدان مار لیا ہے اور اور اپنی صلاحیتوں کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے سمجھے کہ پیش کی ہے اور پوری فلم نہایت کلرفل جازے بنظر اور بہت ہی شارپ ہے کلوز اپ اور لانگ شارٹس کو بہت ہی طریقے سے لے گیا ہے محنت اور مہارت اس میں نظر آتی ہے اکرا یونیورسٹی آئی بی آخان یونیورسٹی اورنگی ٹاؤن موسا کالونی لیاری بستی غرض تمام آؤٹڈور جتنی بھی لوکیشنز ہیں سب کو بہت طریقے سے اور بہتر طریقے سے جو ہے نا فوکس کی ہے اور اکاسی میں انہوں نے کہنا چاہیے کہ ادرکاروں کو ان کی ایج کے حساب سے جو اس فلم کے کردار تھے نا اس حساب سے شوٹ کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اس فلم میں بہت مرجن ہے دیکھنے کے حساب سے ادرکاری کے شعبے کی طرف آگاتے ہیں تو بلال عباس اور سجد علی تو مرکزی کرداروں میں تھے ہی اور انہوں نے نو ڈاؤٹ کے بہت اچھا کام کیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو منوائے لیکن تمام کاس کی پرفارمنس نہ صرف میاری بلکہ بہت میاری ہے چھوٹے چھوٹے کرداروں کے لیے بھی منجھے ویدرکاروں کو کاس کیا گیا ہے اور پوری فلم میں اردو بنگالی انگریزی بلکہ صاف اور نکھرے ویدر تلفز کے ساتھ بولی گئی ہے اور اس کے علاوہ آرٹس کانسل سے اور ناپا کے سٹڈینٹس کی بہت بڑی تعداد سے اس فلم میں موجود ہے اور اتنا بہترین کام ہے کہ کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جو ہے اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں اچھا اوور ایکٹنگ کا مارجن حالا کہ اس فلم میں نکالا جا سکتا تھا اوور ایکٹنگ سے مراد یہی ہے نا کہ جناب کہیں پہ لوگوں کو زمدستی جو ہے کوئی چیز ایکٹ کر کے دکھانا لیکن اس کا بلکل بھی کہیں مارجن نہیں نکالا گیا ہاں البتہ جہاں فلم وہ لوگ ٹھیٹر کے لیے آڈیشن لے رہے تھے وہاں اوور ایکٹنگ جو ہے پیچ کی گئی اور بہت ہی وہاں اوور ایکٹنگ پیچ کی گئی اور بہت ہی طریقے سے پیچ کی گئی اور وہاں پہ جنہی سٹڈینٹ نے اوور ایکٹنگ پرفارم کی میں کہتا ہوں کہ وہ بہت کامیاب رہے اگر وہ مجھے ملے تو میں ان کو جو ہے براہ داست ایک مرتبہ دہت دینا چاہوں گا بہت اوور از کام ہے اچھا ہدایت کاری کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے ابتدائیہ میں کہا کہ فضا اور نبیل نے یہ فلم اپنے قدر اور عمر سے بہت بڑی بنائی ہے اور اس فلم کو بنا کر انہوں نے سمجھے کہ پاک سیزوین کا بیٹا اور بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے فلم کی ریلیز سے قبل قیاس کیے جا رہا تھا کہ یہ فلم سن اکتر کی جنگ یا اس دور کے لحاظ سے بنائی گئی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے انہوں نے یہ فلم موجودہ نسل کے حساب سے بنائی ہے اور پچاس سال قبل ہونے والی ایک ستم زریفی اور دشمن کی چالوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور خصوصا موجودہ دور میں بلوجستان میں دشمن کی جانب سے ہونے والی سازشوں کو بینقاب بھی بہت طریقے سے کیا گیا ہے فلم مجموعی طور پر بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے جو کہ وہ دو سے دھائی ماہ میں انہوں نے اس فلم کو انہوں نے دو سے دھائی ماہ میں مکمل کر لیا یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے حالکہ اتنی کم عرصے میں بنائی گئی فلمیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سکرپ میں کمزوری محسوس ہوتی ہے یا کہیں ان کا منظرنامہ لوز ہوتا ہے لیکن اس فلم میں چند ایک خامیوں کے علاوہ ایسا نہیں ہے نظر نہیں آتا اور وہ جو خامیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ انہیں ہم نظرانداز کر سکتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو تو پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوئنٹی جو بھی حالیہ میں ہوا ہے یہ اس کی بھی ایک کڑی اس فلم کو کہا جا سکتا ہے البتہ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ سمیت دنیا بھر کی بڑی بڑی فلموں میں جو جھول رم پائی جاتے ہیں وہ اس فلم میں بھی پائی جاتے ہیں مثلا صبح سجل جو ہیں وہ صبح نکلتی ہیں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ کر اور پھر رات تک آتی نہیں ہے لیکن وہ ان کو دو ہے وہاں بیٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو فکر نہیں ہوتی وہ کہاں چلے گئی ہیں اور نہ ہی ان کو موبائل پہ وہ کوئی کانٹیک کرتے ہیں بلال کا نام جو ہے سکندر بتایا گیا تھا جو فلم کی سٹارٹنگ سین تھے وہاں پہ بلال کا نام بتایا گیا کہ سکندر ہیں لیکن مرینہ خان ایک سین میں ان کو واضح دور پر سعاد سلمان کہہ کر مقادب کرتی ہیں یعنی کہ سعاد سکندر کی جگہ وہ سعاد سلمان کہہ دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائیہ والے ڈرامو میں اتنے ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ جو سات سلمان کا کردار تھا ابھی تک وہ ان کے حواسوں پہ جو ہے تاری ہے اور ایک بات وہی ہے کہ اگر اس فلم میں علی زفر کا گانہ ڈال دیتے تو بہت سے یہ فلم اپنے بزنس میں دس گناہ بیا بیس گناہ اس کا بزنس جو ہے اور بڑھ جاتا اور جو آج کل تو علی زفر کا پشتو گانے جو ہے وہ بہت ہٹ سپر ہٹ چل رہا ہے اس فلم میں موجود ہوتا تو یقینا ہمارے جو پختون بھائی ہیں ان کو بھی اس فلم بھاتی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک فلم میں خصوص طبقے کی ہے اگر اس کو تھوڑا سا عوامی طرز کے طرف اس سوسائٹی کی طرف لائے جاتا جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سکودے ڈھاکت کیا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ صرف آکے جو ہے زندگی ہم ایک نسل جو ایسی ہے جو زندگی گزار رہی ہے لیکن انہیں انگلہ دیش اور پاکستان اور سنی قطر کی جنگ کے بارے میں بتائی نہیں گیا جو اس فلم میں بھی جس کا ذکر ہے ایک بہت بڑی جنریشن ہے تین جنریشن ایسی ہیں جن کا ذکر اس فلم میں کیا گیا ہے کہ ہم نے بتائی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ہم تو بس ہوئے گھوڑوں کو مغلیہ سلطنت اور مغلیہ دور اور مغلوں کی شادیوں میں ہی لگے رہے تو یہ خامی میں دوبارہ اس کا ذکر کروں گا کہ فیضہ و نبیل آپ نے یہ اتنا بڑا تماشا مارا ہے کہتے ہیں نا کہ بس یہ بہت بڑی حقیقت آپ نے اس میں بیان کیے جو جس کو ہم اپنی خامی کہیں گے اور ہم اپنی نسلوں سے شرمندہ ہیں کہ ہم نے انہیں یہ چیز نہیں بتائی لیکن آپ نے اس ایک فلم میں وہ چیز بتا دی جو ہم برسوں سے نہیں بتا پائے تھے اور حرف آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ کھیل کھیل ایک قابل توجہ فلم ہے جس میں ہم نے جس کو یہ وہ فلم ہے جو ہمیں پچاس برس پہلے بنا لے نہیں چاہیے تھی لیکن ہم نے نہیں بنائی چلیں کوئی بات نہیں دیر آیت درست آیت کسی نے نہیں بنائی تو ہم نے آج جو ہمارے فیضہ اور نبیل نے بنائی یہ ایک بہت کامل ستائش فلم ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو فلم کی بھرپور پذیرائی کرنی چاہیے اور زیادہ زیادہ اس کی پروموشن ہونی چاہیے وہ اور یہ تھوڑی لکی جیسے سٹارٹ میں کہا کہ یہ لکی فلم ہے کہ ہالی ووڈ کی فلمیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں اس کے باوجود یہ فلم اپنی جگہ برقرار ہے اس فلم کی پوزیشن اپنی جگہ برقرار ہے اگر تھوڑا اسی اس کو پروموشن ملے تھوڑا سا جو ہے اس کا ٹکٹ جو ہے سرکاری طور پر کم کیا جائے اور اس پر ٹیکس ماف کی جائیں تو یہ فلم اور بہتر بزنس کرے گی اور لوگوں کو شعور دے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا ہو سکتا ہے اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم سنبھالیں گے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارے بیلگ تفسرہ جو کہ ہمارے میکزین فورڈ این اسٹائل میں شامل ہے وہ آپ نے سنا اور اس ٹائم جو ہے آپ اس تفسرے کو سٹار سرکل جو ہے ہمارے چینل ہے اس پر دیکھ رہے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگر کیجئے گا شکریہ شکریہ